موسیقی نوستان آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں ابحسار شرمہ جب راہل گاندھی کی بات تمہیں آخرکار ماننی ہی تھی تو اس کا مزاک کیوں اڑا رہے تھے یہ شخص لگاتار بارہ فروری سے کہہ رہا ہے کہ کورونا سنکٹ ایک سنانی کے طور پر اس دیش کے سامنے اُبھر کر آنے والا ہے مگر اس کا پہلے آپ کے منطریوں نے مزاک اڑایا آپ لوگوں نے مزاک اڑایا اب وہ حقیقت کے طور پر سامنے ہیں راہل گاندھی نے ہی کہا تھا نا کہ کیندر سرکار کے ہاتھ میں نہیں بلکہ راج سرکار کے ہاتھ میں ہو ڈی ایمز کے ہاتھ میں ہو کہ کس زون کو اورنج ریڈ یا گرین کیا جائے اب آخر کار لوگ ڈاؤن فور کے نیموں میں یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ راج سرکار کو یہ اکادھکار ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کونسا زون ریڈ ہو کونسا گرین اور کونسا اورنج آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے راہل گاندھی کی بات کو آخر کار کے اندر سرکار مان رہی ہے مگر اس سے بھی بڑی خبر ہے یہ دو تصویر ہیں آپ کے سامنے ایک تصویر ایک ٹرک کے اندر لاشیں اور گھائل دونوں ایک ساتھ اس فرک کو لے جائے جا رہا ہے بوکارو اور ایہا سے بوکارو اور دوسری تصویر یہ ستر سال کا بزرگ احمدہ باد کے سویل اسپتال سے جو ہے کرونا کے چلتے داخل ہوا تھا بعد میں اسپتال نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اس کی لاش ملتی ہے احمدہ باد کے ایک بس ٹینڈ پر کیا یہ گجرات موڈل ہے مگر شروعات میں کرنا چاہوں گا اوریہ والی خبر سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ غریب کو اس سے زیادہ زلیل اور کیا کیا جا سکتا ہے اگر لوگ ڈاؤن کیلئے اسے صرف چار گھنٹی غوک دیا گیا مگر نہیں غریب کو اور بھی زیادہ زلط کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے سڑکوں پر نکل پڑا دلی سے بہار کی اور ہم سوچ رہے تھے اس سے زیادہ زلیل غریب آخر کیا ہو سکتا ہے جب بھارتی جہتہ پارٹی کا پرچار تنتر اس کی غربت کا اس کی مجبوری کو سویکار کرنے سے ہی انکار کر رہا تھا مگر پھر ہمارے سامنے اورنگا بات کی تصویر آتی ہے جہاں پٹری پر لیٹے ہوئے مزدور کے اوپر سے ٹرین نکل جاتی ہے پھر ہمارے سامنے اوریہ کی مثال سامنے اُبھر کر آتی ہے جہاں پر ٹرک میں بیٹھا یہ غریب مزدور کو کچھلا دیاتا ہے مگر اب جو مثال سامنے اُبھر کر آئیے اس کے لیے میرے پاس شب نہیں ہے یہ ٹرک دیکھا آپ نے اب یہ تصویر دیکھئے اس تصویر کے اندر یہ ٹرک جا رہا ہے بوکارو جھارکھنڈ کے بوکارو آپ جانتے ہیں اس کالے پولیتھین میں کیا ہے لاشے ہیں اور ایہ میں مارے گئے مزدوروں کی لاشے ہیں پانچ لوگوں کی لاشے ہیں اور انہی لاشوں کے ساتھ کچھ اور مزدوروں کو جو کی گھائل تھے انہیں رکھا گیا ہے یعنی کی گھائلوں کے ساتھ مزدوروں کو بھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک پترکار اس خبر کو اجاگر کرتے ہیں اور پھر جھارکھنڈ کے مکھے منتری کا یہ ٹویٹ سامنے اُبھر کر آتا ہے یہ ستھتی امانوی ایوام اتینت سمویدن ہین ہے جھارکھنڈ کی سیما میں پرویش کرتے ہی گھائلوں کا اُچت علاج سنشت کریں ساتھی مردکوں کے پارتھو کو پورے سممان کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچ آنے کا انتظام کر سوچت کریں جیسے ہی ہیمن سورین کا یہ ٹویٹ سامنے اُبھر کر آتا ہے اُتَّر پدیش پرشاسن حرکت میں آتی ہے اور پھر اسے روک دیا جاتا ہے پریاغ راج کے پاس مگر اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے بعد ان کی حالت بہتر ہوتی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارت ٹائمز میں جو خبر آئی ہے تھی اس کے مطابق کیا ہوا جیسے ہی اُتَّر پدیش پرشاسن کو پتا چلتا ہے کہ ٹرک کے اندر گھائل اور شو دونوں ساتھ جا رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں قریب پانچ گھنٹے تک ٹرک کھڑے رہے جس کے بعد وہاں ایمبولنس پہنچی اور شو واہن پہنچے شووں کو اس میں شفٹ کر کے بھیجا گیا میڈیا ریپورٹ کے انسار ایک ٹرک کے ڈرائیور نے بتایا کہ شووں سے اتنی تیز درگند آ رہی تھی کہ آگے بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ قریب سترہ شووں کو تین ٹرکوں میں بھر کر جھارکھنڈ کے بکاروں اور پشش منگال بھیجا جا رہا تھا ان میں سے بارہ شو جھارکھنڈ بھیجے جانے تھے میڈیا ریپورٹ کے انسار ٹرکوں کو پریاغ راج میں دلی ہاوڑا نیشنل ہائیوے پر روکا گیا بتایا جا رہا ہے کہ بکاروں جا رہے جس ٹرک پر آٹھ شووں کے ساتھ مزدوروں کو پٹھائے جانی کی تصویر جھارکھنڈ سی ایم نے ٹویٹ کی تھی اسے بھی باقی ٹرکوں کے ساتھ این ایش ٹو پر روکا گیا پوری ہائیوے کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا اور ایک طرف کے راستے کو بلوک کر دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں جو شو پڑے ہوئے تھے ان کی اس بات کو لے کر بھی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی کہ وہ کووڈ پوزیٹیو ہیں اور ان کے ساتھ ان گھائل مزدوروں کو بھیج دیا گیا آپ بتائیے نا میں نے کارکرم کی شروعات میں آپ نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ غریب کو اور کتنا زلیل کیا جائے گا ایک کے بعد ایک اس طرح کی مثالیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں شرم تم کو مگر آتی نہیں واقعی یہ اپنے آپ میں روح کپا دینے والی خبر ہے کہ اس طرح سے ہمارے غریبوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک اس طرح کی مثالیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں اب یوگی پرشاسن اس بات کا جواب تو نہیں دے رہا ہے کہ گھائلوں کو لاشوں کے ساتھ آخر کیوں بھیجا اس طرح کی سمویدن ہینتہ کیوں مگر وہ اس طرح کی سیاست ضرور کر رہے ہیں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے مکہ منتری کاریالے نے یہ بیان دیا ہے اس ویشوک مہاماری کے سامنے کانگریس پارٹی دوارہ کی جا رہی نکہ راتمک اور اوچھی راجنیتی کی نندہ ہونی چاہیے اور ایہ میں پرواسی شرمکوں کی موت کے لیے ذمہ دار ایک ٹرک پنجاب سے تھا تتھا دوسرا راجستان سے آیا تھا یعنی کی چونکہ ٹرک راجستان اور پنجاب سے تھا لہٰذا موت کی ذمہ داری کانگریس کے اوپر ہے حالانکہ یوگی سرکار ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ آخر وہ لاشوں کے ساتھ جیتے جاکتے انسانوں کو ایک ٹرک میں بھیجنے کا کام کیوں کر رہے تھے اب اس تصویر کو دیکھئے یہ بزرگ جو کی احمد آباد کے ایک بس ٹینڈ پر پڑا ہوا ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے خبر جانتے ہیں کیا ہے احمد آباد کے سیول آسپٹل میں انہیں بھرتی کرایا گیا تھا بعد میں یہ کہا گیا کہ آپ ہوم کورنٹین ہو جائیں کرونا پوزٹیو ہوئے مگر ہوم کورنٹین آپ کو کر دیا جائے یعنی کہ گھر کے اندر آپ اہلہدہ ہو جائیں اسپطال کی ایک گاڑی نے انہیں اس بس ٹاپ پر چھوڑ دیا جہاں ان کی لاش ملی ہے قائدے سے اسپطال کو انہیں گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے تھا مگر میں نہیں جانتا کہ اسپطال کی کیا مجبوری تھی کہ انہیں اس طرح سے گھر چھوڑ دیا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئنٹ میں یہ خبر آئی ہے اس کے بطابق ڈاکٹر ایم ایم پرباکر جو کی آفیسر آن ڈیوٹی آٹ احمد آباد سیویل ہاسپٹل ہیں انہوں نے کیا کہا the patient had very mild symptoms and as per new protocols he was asked to home quarantine he was discharged on 14th May when he was discharged he was adequately fit آگے پرباکر کیا کہتے ہیں اسپطال کا جو پریوہن ویبھاگ ہیں انہوں نے انہیں اسپطال سے گھر کی طرف لے گئے مگر راستہ جو تھا وہ پوری طرح سے congested تھا گتیروت تھے اس میں ڈھیروں اس وجہ سے انہیں بس ٹینڈ پر ڈراؤپ کر دیا گیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے پریوار کو ان کے ڈسچارج کے بارے میں سوچت کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا اب بتائیے نا ان دو تصویروں کے بارے میں آخر میں کیا کہوں ایک طرف غریب مزدوروں کو گھائل غریب مزدوروں کو لاشوں کے ساتھ اتر پردیرش پرشاسن نے اوریہ سے جھارکھنڈ کی طرف روانہ کر دیا اس کے بعد پانچ گھنٹے تک جس ٹرک میں انہیں بھیجا گیا تھا یا جس واہن میں انہیں بھیجا گیا تھا پانچ گھنٹے تک وہ سڑک پر رکی رہی اور کیا آپ جانتے ہیں اے بی پی نیوز کے مہین خان جب وہاں پہنچے تو پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جی ہاں میڈیا کو بھی سچ کی خبر سامنے لانے سے روکا گیا تھا بتائیے جواب دے ہی کس کی ہے اور اس کے بعد یہ تصویر یہ بزرگ جو احمد آباد کے بسٹوپ پر مرت پایا گیا یعنی کہ مرتیوں کے بعد بھی موت کے بعد بھی انہیں گرمہ پردان نہیں کی گئی بتائیے بتائیے ذمہ داری کس کی ہے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ جگنیش میوانی جو کی ودھائک ہیں گجرات سے انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں کیا کہا اور کس طرح سے انہوں نے گجرات موڈل کی بکھیا اُدھر دیا سنیے پچھلے کچھ سالوں سے جس پرکار سے دیش اور دنیا میں گجرات موڈل کی ڈنگیں ماری گئی اس کا اور ایک بار کورونا کی اس مہماری کے دوران پردہ فاس ہو چکا ہے احمد آباد کے ستر سال کے بزرگ گنوبت مکمانہ جو احمد آباد کے دانے لیمڑا علاقہ سے تھے ان کے پریوار کو لگا کہ ان کو جس پرکار سے سردی اور جھکام تھا کہیں نہ کئی کورونا ہوگا ان کا ڈائیگنون ڈیس ہوا اور کورونا ہی پایا گیا پھر ان کو احمد آباد کے اسپتال میں داخل کیا گیا احمد آباد کا سیویل اسپتال جو کسی جمعنے میں ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال مانا جاتا تھا دس مہی کو ان کو کو ایڈمیٹ کیا گیا پر پندرہ تاریک کو پانچ دن کے باد ان کے رشتدار کے اوپر فون آیا کہ آپ کے پریوار کے سدسیو گنووت مکوانا جس کو آپ دس مہی کو یہاں پر ایڈمیٹ کیے تھے ان کا ڈیڑھ بولی آٹھ کلومیٹر دور دانی لیبڑا علاقے کے بسٹوپ سے ملا ہے جی ہاں ایک پیشنٹ جو کورونا کا مریض جس کی عمر قریب قریب 68 سے 70 سال ہے اس کا ڈیڑھ بوڑی سڑک پہ ملتا ہے اور پچھلے 20 دنوں میں دوسری واردات ہوئی ہے آج میں واقعی نشب ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تو آلہ کمان فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے فیصلے کا کیا پرنام ہوگا اس کے بعد جب انہیں یہ آبھاس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کر دی تو اس غلطی کے لیے وہ لوگ معافی بھی نہیں مانگتے ہیں پھر غلطی کر دی تو کر دی اس کے بعد تو کم سے کم غلطی مت کرو مگر اس کے بعد اور بھی نئی غلطیاں کی جانے لگتی ہیں اور یہ تمام تصویر اسی کی ایک مثال ہے دیوز چکر میں آج کی ہماری دوسری بڑی خبر ہے راہل گاندھی اور موڈی سہرکار سے ان کا ناتا ایک شخص نے بارہ فروری کو یہ چیتابنی دی تھی کہ کورونا سنکٹ ایک سنانی یہ طور پر سامنے اُبھر کر آیا تھا مگر کیندر سرکار نے اس کی سدھ نہیں لی اب کچھی دنوں پہلے کی بات ہے راہل گاندھی نے کیا کہا تھا راہل گاندھی نے کہا تھا کہ دراصل کیندر سرکار کو یہ ادھکار نہیں ہونا چاہیے پرائیم منسٹرز آفیس سے یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی لہٰذا یہ ادھکار راج سرکاروں کے پاس ہو ڈی ایمز کے پاس ہو کہ کونسا زون ریڈ ہو اورنج ہو یا کونسا زون گرین ہو کیا کہا تھا راہل نے پہلے آپ یہ سنیے یہ جو زونز بنے ہیں ریڈ اورنج گرین یہ ناشنل لیول سے بنے ہیں یہ زونز سٹیٹ لیول پہ بننے چاہیے ہمارے سٹیٹ کے چیف منسٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ناشنل لیول پہ جو ریڈ زون ہے وہ ایکشلی گرین زون ہے اور جو گرین زون ہے وہ ایکشلی ریڈ زون تو انفرمیشن سٹیٹ لیول لیڈرز کے پاس ہے تو ضروری ہے کہ جو ہمارے زونز بن رہے ہیں چھوٹا دوزان دیا ہے جو ہمارے زونز بن رہے ہیں وہ ایکشلی ڈی ایم اور چیف منسٹر کے بیسس پر بننے چاہیے ڈی ایم کے پاس انفرمیشن چیف منسٹر کے پاس انفرمیشن ہے بلی میں یہ انفرمیشن نہیں ہے اب لوکڈاؤن فور کے لیے جو نیم آئے ہیں اس میں جو سب سے اہم بات کیا ہے کہ اب راج سرکار یہ فیصلہ کریں گے کہ تراصل کونسا زون کو کونسا رنگ دیا جائے یعنی کہ جو بات یہ شخص کہہ رہا تھا اب آخر کار آپ کو یہ ماننی پڑ رہی ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں راہل گندی کی تصویریں آپ کو یاد ہیں سکھدیو ویہار میں کس طرح سے پندرہ سے بیس مزدوروں سے سڑک پر ملے تھے اس کے بعد کچھ مزدوروں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا تھا بعد میں ویت منتری نرملا سیتا رامن اس تصویر سے اس قدر بخلا گئی تھی کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنا آپا کھو دیا سنیے دیکھیں راہل گاندھی ویپکش کے ایک نیتا ہے ان کا کام کیا ہے سرکار کو دشا دینا سرکار کی آلوچنا کرنا اگر سرکار کچھ غلط کر رہی ہو تو کرونا سنکٹ پر راہل گاندھی نے ایک سارتھک ویپکش کی بھومکہ نبھائی ہے آپ کو یاد ہے کرونا سنکٹ اور جو آرثک سنکٹ آنے والا ہے اس کو لے کر راہل گاندھی نے کیا کہا تھا سنیے کوویٹ سے پہلے میں کہہ رہا تھا اور اب میں کہہ رہا ہوں کی سنٹ پرسنٹ آرثک سننامی آ رہی ہے اور میں سرکار سے کہہ رہا ہوں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ آپ پریپیریشن کرنا شروع کر دیجئے کئی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ایک بہت زبردست آرثک سنکٹ سامنے اوپر کر آ رہا ہے روز سٹاک مارکٹ جو ہے ہچکولے کھا رہا ہے مگر پہلے آپ لگاتار شخص کا مزاک اڑاتے رہے مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہیلتھ مینسٹر ہرشوردھن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ٹائٹانک جہاز کے کیاپٹن ہے یہ ہے راہل گاندھی کھٹویت اس کے بعد ہرشوردھن نے کیا کہا تھا تو سہی مینے میں غلط بیانی ہے it is really sad that the گاندھی family chooses to demoralize our countrymen by likening a serious global crisis as corona outbreak to one of the deadliest peacetime marine disasters in history راہل گاندھی obviously knows better than WHO which is saying there is no need to panic یہاں پر WHO یعنی وشو سواس سنگٹھن کا حوالہ دیتے ہوئے سواست منتری ہرشوردھن کہہ رہے ہیں کی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جی ہرشوردھن جی اگر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی تو مجھے بتائیے نا دیش کی ایسی حالت کیوں ہوتی بہرال کیا کہنا ہے کانگریس کنیتا گورو واللوف کا آپ خود سنیے ابھیسار جی جو پہلا سوال آپ بورڈر مگر مگر بھی سڑکوں پر چل رہا ہے اور دوسرا سوال گجرات سے کتنے مزدور اتر پدیش کا رخ کر رہے ہیں صدار تنا سنگھ نے کیا ان کا انتظام کیا ہے کیونکہ ان مزدوروں سے آپ نے ٹرین میں بیٹھنے کیلئے پیسے تو وصول لیے مگر جو سڑکوں پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے حوالہ دیا راجستان کا جہاں پر کانگریس کی سرکار ہیں آپ گجرات کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں پر BJP کی سرکار ہیں کیا گجرات اور اتر پدیش کے بیچ میں تالمیل ہے تو میں بس یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اس سیاست سے بچیں اور کہیں یہ آروب کانگریس پر بھی ہے کہ وہ اس موقع پر سیاست کر رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں گورو بل آئیے سنتے ہیں اب بشار جی یہ سیاست نہیں ہے یہ کانگریس کا مزدوروں کے کسٹ کو سمجھنے کی طاقت ہے اور یہ طاقت سرکار کے پاس نہیں ہے اگر ہوتی تو ساڑھے تین گھنٹے کا نوٹیز دے کے 21 دن بیوستہ کرواتی اگر ہوتی تو مزدوروں سے ریل بھاڑا اور 50 روپے کا special charge لینے کا فرمان جاری نہیں کرتی آج ہم نے کیا کیا ہم لوگوں کا کسٹ سمجھ رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کانگریس ہر مزدور کو سرکشت و سوست اپنے گھر پہنچانے کے لیے سنکل پت ہے ہماری راج جی ہماری ڈسٹی ہماری جو لوکل لیول پہ مزدوروں کے ٹکٹ کے ریل بھارتی ریلوے کو دیے اور اب جب پریانکا گاندی جی ایک ہزار بسے یوپی میں چلانا چاہتی ہے جب اترپردیش اور بیہار کی سڑکوں پر آج بھی لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے وے پیدل چلتے جا رہے اور ہم ہزار بسے چلانا چاہتے تو آپ کو سیاست دکھ رہی ہے یہ سیاست نہیں آپ کو اپنی کمی دکھنی چاہیے نیوز چکر میں بس اتنا ہی چاہیے